نا تیرے نال بس دی تارے انال سجی ہوئی اس سونی ردنوں ایک راہد کی ساری کہنا دنوں تارے انال سجی ہوئی اس سونی ردنوں ایک راہد کی کل کہنا دنوں دیوان تیرے قدمت وار سونیا تیرے نال بس دی اللہ رب العالمین دی حمد و سنات و بعد کریم اکالی کی صلاة و سلام دی بارغد اندر حدیع درود و سلام دا نظرانا پشکرند و بعد رب کہنا دی بارغد اندر دعا کو اللہ تعالی کلمہ حق بیان دی توفیق عطا فرمائے سون کے سنا کے منو تھانو جتھ دکر میری آواز جاری اللہ تعالی عمل کرندی بھی توفیق عطا فرمائے حضرینو سماعین اس بے وعدہ رشتہ جمعہ دل مبارک دے اندر وعدہ فرمایا سی تو ہٹے دینار اسے وعدے دی تکمیل انشاءاللہ مد نظر رکھ دے ہوں یہاں انشاءاللہ پڑھن دی کوشش کرانگا جسا ہستی دا ذکر میں شروع کرنو آسے جا رہے ہیں ماں ہندہ ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا انہوں نے ذکر قرآن اندر اللہ فرمایا اور ایک جگہ دے نہیں بلکہ دو جگہ دے قرآن اندر اللہ نے ذکر فرمایا دو جگہ تو عزیزان مدرم عجو سی ہستی نو موضے سخن بنایا ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اہم خیرن ام قوم طبع اللہ رب العالمین نے اس طبع دا بھی ذکر فرمایا قرآن اندر اور نال اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ دے قوم دا بھی ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ دا بادشاہی عطا کی دی نام سے طبع ہمہری طبع ہمہری اللہ رب العالمین نے اندہ ذکر قرآن اندر دو جگہ دے فرمایا جتے اندہ ذکر آیا اور نال اللہ رب العالمین نے قوم دا ذکر فرمایا گیا وہ حضرات اکرامی اللہ رب العالمین نے کتاب دا نام زیاء النبی احادیث دی کتاب اور بھی قرآن پاک دیئے تفسیران دے اندر بھی ذکر موجود ہے اطبع ہمہری بادشاہ ان نے دل وجہ ایک دن خیال آیا ذرا میں اپنی اس قوم دا رایہ دا جیزہ دے لما ایک قوم میری بادشاہی دے مطمئن بھی ہے یا نہیں ایک قوم میری اس بادشاہی دے میری اس بیٹھن دے اے کی میرے بارے تاثرات رکھ دی ہیں انہیں تیاری کی تھی ہیں بادشاہ نے تیاری کر لیں ایک لکھ ترتالی ہزار فوجی اندھے نار سواریاں دے چال رہا ہوئے اور ایک لکھ تری ہزار فوجی ریڈہ پیدل چال رہا ہوئے ٹوٹل کنے ہوگا ہے دو لکھ ایک لکھ دوبارہ پھر بولنے لگا ذرا سوچ کے بولے جو ایک لکھ ترتالی ہزار فوجی اندھا لیں ایک لکھ ترتالی ہزار فوجی اندھا لیں سواریاں نتے رہے ہیں اور ایک لکھ تری ہزار ہن ٹوٹل کنہ بن گیا دو تحتر اے فوجی اندھا لیں جا رہے ہیں ہن نال چار سو علامہ اس وقت جید علامہ جنہ دا بڑے علامہ دے اندر شمار ہویا کر دا سنی وہ چار سو علامہ نال لیں لجپال کریم نبی علیہ السلام تو پہلے ایک ہزار سال پہلے دا واقعہ میں لجپال حج دنیا دے تشریف لے کے نہیں آئے کریم آگد دنیا دے نہیں آئے اس آن تو پہلے ایک ہزار سال پہلے دا واقعہ میں اے بادشاہ نے سفر شروع کی چار سو علامہ ایک لکھ ترتالی سواریان دے سوارے ایک لکھ تری ہزار جڑا پیدل چل رہے آوے اس سفر شروع ہو گیا او مسلمان بائیو میرے کریم آقا علیہ السلام دو سلام منا پیار کرنے والوں او میرے لجپال کریم آقا دے علام دوچھوں فرماؤنا اس سفر شروع ہو گیا اے سفر چلنے آ چلنے آئے اے سفر جا رہے آوے بادشاہ دا استقبال ہونے آوے بادشاہ نو پروٹوکول دتا جا رہے آوے اے ساری دی ساری رائے اپنی قوم نو لے کے بارے آ جاندہ آوے اے جیڑا بھی اس وقت دو تھے وزیر مشیر اپنی رائے نو لے کے بارے آ جاندہ آوے وجہ کی بادشاہ دا استقبال ہونے آوے بادشاہ نے جدو اپنا استقبال وکھنا انہیں بھی بڑا راضی ہونا انہیں بھی بڑا خوش ہوندہ آوے ہاں میری قوم میرے دے بڑی راضی ہے جیڑی انہی میرے استقبال وات سے نکلی ہوئی ہے او مسلمان بائیوں اے پہنشان جدو کافلہ جلنا جلنا اے کافلہ جلنا جلنا جدو مکہ دلم کرمہ دی سرزمین دے پہنچیا آوے مکہ دلم کرمہ دی اندر جدو اے کافلہ پہنچیا آوے توجہ فرماؤنا توجہ رکھے آجے جنو کافلہ مکہ دلم کرمہ دی سرزمین دے آیا ہوں اللہ دے گھر دے گھول جدو پہنچیا ہوں خانہ کا بادی اندر آیا ہوں اے بادشاہ نے میکھیا ہوں قوم میری استقبال وات سے باہر نہیں آئی قوم نے منوں کوئی عزت پروٹوکول نہیں دیتا ہوں بادشاہ نے اپنے ودینوں پچھن لگا ہوں کی گلے اٹھوں دے جیڑے لوگ نے انہا نے کوئی میرا استقبال نہیں کیتا ہوں منوں کوئی عزت نہیں دیتی منوں کوئی پروٹوکول نہیں دیتا ہوں انہیں یہاں کیا بادشاہ سلامت جس جگہ تے دوسری جا رہے ہوں جس جگہ تے گزر کے جا رہے ہوں اے تھوں دے جن لوگ نے اپنے اپنے اپنوں بڑا مدبر سمجھ دینے اپنے اپنوں بڑا وڈا سمجھ دینے ایک دن ساڑے جیا کوئی دنیا دے ہائی کوئی نہیں کیونکہ اس انتی وجہ ہوں انتی وجہیں بھی نہ دے اندر اللہ دا گھارے ساڑے درمیان اللہ دا کارے اس وجہ دے نہ ساڑے وگرہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں زمانے میں جس سب تو عزت والے اسیما ساڑے کو اللہ رب العالمین دا پاک گھر ہے اس وقت کھانا کھا با دی کوئی عزت تکمیل نہیں لو کر دیسے جویں دی حالت ہوں نہیں پاکی دی حالت دی اندر کابی دی اندر چلے جان دیسے لوگ اس وقت بادشاہ جدو آیا انہیں بھی سنیا کہ جدو ایک قوم تے سارا کم خراب اللہ دے کر دی وجہ دے نہ رہے اس قابے دی وجہ دے نہ رہے کیا ہونا ہوئے کہ انہوں میں گرہ دوا انہوں شہید کروا دینا ما جدو ارادہ کیتا بادشاہ نے او کریم آکا لی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاموں جدو ارادہ کرنے آوے اللہ دے گھرنوں کے رانوں دا او عزیزہ نے من کی ہوئے آوے جدو ارادہ ہاں جے کیتا یا رب العالمین دی طرف ہو بیماری مسلد ہو گئے اللہ دی طرف ہو بیماری مسلد ہو گئے انہوں دے نکدانی میں کھوندے پیبے آنی شروع گئے کھننا دے دانوں میں کھوندے پیبے آرے آوے مو دے دانوں میں کندی بودھو بھائی آرے سانس لندہ بودھو آندی سکتہ رہے ہاں سارے دا سارے جسم دے اندر بیماری مسلد کر چکی میں بیماری آڈ ہو گئی تکلیف دے اندر آگے آوے بادشاہ نے آنے درنایا ڈاکٹر بھی آ جانا حکیم بھی بولائے جا رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے بڑے بڑے ڈاکٹر جن سے پہنچ گئے ہیں بڑے بڑے حکیم تے طبیبیں آ گئے ہیں سارے آنے علاج کر رہے ہیں پر بادشاہ دا علاج نہیں ہو رہے ہیں بادشاہ دی بیماری بھی چیز آفا گندہ جا رہے ہیں بادشاہ دی بیماری فدی جا رہی ہے پریشانی بھی چیز آفا گندہ جا رہے ہیں بادشاہ پریشان ہو گیا ہوں سارے حکیمہ دی حکمت بھی مک ختم ہو گئی ڈاکٹران دی ساریاں ڈگریاں جواب دے گئی ڈبیبان دی ساری کو جونا دیا دیوائیاں انہ دیا دوائیاں دے نقصے سب ختم ہو گئی پر باشا دی بیماری ختم نہ ہوئی انہ جیڑے چار سو علامہ سی چید علامہ سی انہ ساریاں بھی جو جیڑا علامہ دا ہوں سردار سی نام سی شماؤن اے شماؤن جڑوں گاہ دے آوے اے گاہ دے آوے انہیں اگا پاشا اگری اجازتوں میں تیرا علاج میں گھرنا ہوں انہیں حقیوں حال میں دین جی اے مولوی جی جویں تو آٹی مرضی ہے نا علاج کرو نا ذرا پتہ دکھ روکی گل جو دو اس حال میں دین ہونا دی نبض پکڑی نبض پکڑی میں نبض پکڑاں دوبان حال میں دین سا بولینے اے میرے نبی دا غلام بولے آوے اے نبی دا یاشک بولے آوے انہیں گا پاشا سلامت اے چیدی دنو بیماری لگی ہوئی انہیں علاج گلت ہو رہے آوے علاج دے گلت ہو رہے آوے کیونکہ بیماری دنو آسمانہ والی علاج تیرا زمین والا اے تین ہی نہ ہو سکتا بیماری دنو آسمانہ والی لگ گئی میں علاج تیرا زمین والا ہو رہے آوے اس وجہ دے نار تیرا علاج نہیں ہو رہے آوے علاج تیرا خلط ہو رہے آوے جو دو بادشاہ نے گل سنی کہن لگا مولوی جی کی کہنا چاہدے ہو زرہ منو بھی سمجھا ہونا انہیں کیا باشا سلامہ دے دے دس ہونا کوئی دین دینا ٹکر دا نہیں لائی دین دینا ٹکر دا نہیں لائی باشا سلامہ دے دس ہونا مولوی جی کی کہنا چاہدے ہو ہوا دے گلنا کرونا زرہ منو پتہ لگے ہونا باشا سلامہ دے دے دس ہونا اللہ دیکھا نو گراؤں دا ارادہ دنی کیتا ہونا انہا لوگا نے میں پروٹو گھولنے دیتا انہا میں خیزد نہیں دیتی انہا نے منو آئے انہا استقبال نہیں کیتا اس وجہ دن پھے میں انہوں گراؤں دے دیآہ دہ جو دو گراؤں دہ ارادہ کر چکی ہوا اے بیماری میرے دے مسلط ہوگئی ہیں میں اس بیماری دے اندر کرپر اٹھان ہوگیا ہوا اے بیماری ہیوی خوم دی جا رہی ہے ہونے یا کیا بادشاہ سلامت علاج میں کرنگا شفاہ میرا اللہ دوے گانا میرے جیتنوں علاج میرے گل ممکن ہے دے اجادت دینا بادشاہ سلامت کین لگا ہاں جی مالوی جی اے علامہ صاحب تو انہوں اجازت دینا میرا علاج کرنوں ہونے یا کیا سب دو پہلے اے زین وچو سوال کرنے جیڑا قعبے نو گراندہ اے توں جیڑا قعبہ شریف نو گراندہ خیال کیتاوے انہوں زین وچو کٹ ایو دیری بیماری دا علاج ایو دیری دمائی ایو دیری شفاوے اگر گراندہ ارادہ زین وچو کٹ لیں گا اللہ شفا دے دمے گا گراندہ ریادہ رکھ رہے ہیں نا اے زین وچو کٹ دے تے پھر اللہ شفا دے چھٹے گا او مسلمان بائیوں عزیزہ نے منفر کیوے اس بادشاہ نے زین جو خیال گڑیا اللہ رب العالمین دی طرف ہو اے بیماری جیڑی لگے چکی سی جنہ نو حکیمہ نو ہی جنہ آلاج نہیں کیتا گیا ڈاکٹران دیا جیڑیا او دے جیڑی ڈاکٹر بھی ختم ہو گئے اونا دیا دوائیا اے آلاج ختم ہو گیا ایک نکی جی گل ارادہ کرم دے نارے اللہ شفا دے چھٹی وے اللہ ہوں دے جسم دے اندر جتنی بیماری سی ساری دی ساری ختم کر چھٹی اوہ عزیزہ نے من کی ہویا اے بادشاہ جو دو سعی ہو گیا ٹھیک ہویا انہیں فارن خانہ کعبہ دی اندر جاندہ ارادہ کی دا ہوں جو دو جاندہ ارادہ کی دا ہوں اے عالم دین مالوی سا بولے انہیں یا کیا بادشاہ سلامت کعبے دی اندر ہیں جنی جائی دا ہوں تو پلی دے اللہ دا گھر پاگے اوہ عزت والا گھرے اوہ شہرت والا مقامہ والا گھرے زمانے وچھ سب تو آلا ہوں اللہ دا گھرے اندھے جیسا کوئی گھر نہیں آگا اس وجہ دے ناروں پاگوں پہلے غسل کرنا ہوں انہیں غسل کی دا ہوں پاکی دی حالہ دی اندر آیا ہوں قعبہ شریف دی اندر جاندہ ارادہ کی دا ہوں اپنی رایا نو لے کے جا رہے آوے فوج نو نار لے کے جا رہے آوے نار علماء جا رہے نینا ہون کتھے جا رہے آوے جس قعبے نو گراؤن دا ارادہ کی دا ہوں اسے قعبے دی زیارت واہ سے جا رہے آوے اسے قعبے دی زیارت واہ سے جا رہے آوے قعبے نو دیکھن واہ سے جا رہے ہیں جنو ایک واری تکینا اللہ زندگی دے سارے پناہ معاف کر چڑھتا ہوں بادشاہ جنہیں پہلے گراؤنڈہ ارادہ کیتا ہے ان اوہد بادشاہ قابدی زیارت واس سے جا رہے ہیں اللہ حکم برکبیرہ جنہیں قابد شریف دی اندر آیا انہیں کہے مالوی جی اس قردی شان کی انہیں کہا عظمت والا ہے اللہ دا کارے کل قینات اندی والویک کے نماز پڑھ دیئے سجدہ اندی وال کر دیئے اگر سجدہ رخ زیارت جا بھی پھر جائے نماز نہیں ہوئے گی اے اللہ دا کارے عظیم کارے اچھے اب بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عظیم انا انہوں عظیم نو غلاف پہنایا جائے غلاف پہنایا جائے اس وقت لکھو کھار بیا لاکے بادشاہ نے طبہ ہمیری بادشاہ نے انہیں لکھو کھار بیا لاکے قابد نو اچھے غلاف چڑھایا پتہ لگیا زمانے میں بڑے بڑے کارنے بڑے بڑے کاروں ہوں گے پر رب کعبہ دیزت دی قسم کعبے جیسا کوئی کار نہیں ہونا عظیم کارے سبابہ اس وقت کاروں بنیا طبہ ہمیری بادشاہ بنیا اے عظیم ہوئے انہوں دے غلاف آندہ ہوئے قرآن کتابہ میں چوالہ ہوئے انہوں دے غلاف آندہ ہوئے کعبہ کرامی چوالہ ہوئے انہوں دے غلاف آندہ ہوئے آج جیسی بزرگانیاں کبران دے جا کے اہمیں چدرہ نہیں چڑھا دے اوز جگہ او جا زمانے میں جو سب دو اعلا جگہ ہوں دیوے جیتے اللہ دا پیارا لیٹے ہیں ہوں داوے او مسلمان بھائیو قابے جو تے غلاف لکھو کار بیا لا کے اس وقت دا قابے جو تے غلاف چڑھانوالا سب دو پہلے جڑا خانہ قابے دے غلاف آیا اسے طبہ ہمیری بادشاہ نے چڑھوایا اس وقت دا قابہ شریف انہوں دروازہ نہیں اوہ دوں دا کوئی بڑا سونا دروازہ بنوا کے قابہ شریف انہوں انہیں دروازہ لکھوایا دروازہ لکھوایا اس تو بعد انتالا لائیا چابی کے بندے نو دے چھڑی اور مجاور بنا چھڑیا فرمایا آج تو بعد اس چابی تیرے کھولیں پریشانی دکھ ہوئے میں حاضر آ اللہ اکبر کبیرہ سب تو پہلے قابے دی عزت دا ثواب کون بنیا کون بنیا تھا اللہ نے زبان دیتی تے بول کے دستی آجو کون بنیا طبہ ہمیری بادشاہ بنیا قابے تے غلاف کیا جڑایا طبہ ہمیری بادشاہ جڑایا قابے نو دروازہ کیا لائیا طبہ ہمیری بادشاہ لائیا اوہ آدیدہ نے مانکی ہویا اے باہشاہ سلامان نے جدوں سے جگہ تو پھر جاندہ ارادہ کی دا اللہ دیکھر دی عزت دا ثواب بھی بنیا اللہ دیکھر دی عزت نو اللہ دیکھر دی زیارت بھی کی تھی عزت دا ثواب بھی بنیا اوہ آدیدہ نے مانکی ہویا باہشاہ نے پھر سفر گیتا تین سو میل دا سفر دا کرم دا باہن اے تین سو میل دا سفر گیتا ہوئے کردہ جا رہے آوے کردہ جا رہے آوے کی ہویا کہ یہ سرابدی آبادی آئی پہاڑا دے درمیانے کا آبادی ہے جنہی دا گرد خجوران دے جنڈ نے کجوران دے باغادنے کجوران دے باغنے آبادی دا نام یسراب یسراب کے اندھنے بیماریاں والا گھر اے بیماریاں والا گھر اوہ آدیدہ نے مند اے باہشاہ سلامت جدوں سے یسراب آبادی دے اندھر آیا اس جگہ دے آن کے خیمے لگ گئے خیمے لگ گھن دو باغن باہشاہ سلامت نے اس جگہ دے خیمہ لائیاں اندھی رایاں فوجنے بھی خیمے لائل اس جگہ دے کی ہویا سارے آن کے خیمے لگ گئے علماء بھی خیمے لائل قرمانے جاؤں جلو صبح ہوئی اس یسراب دی آبادی والے لوگ اس وقت دے بھی مہمان نواد لوگ سی انہاں پتہ لگیا ساڑے اندھر باہشاہ سلامت آیا اے مہمان آئے نے کی ہویا انہاں جلدی دینار خجوراں دوڑیاں بغا دی اندھر خجوراں دوڑیاں توڑ کے انہاں کی گیتاں انہاں خیمیاں دے دروادیاں دیاں گے اے خجوراں دے ٹیر لائل دی تیرے ناو لوگ مہمان کھان گے اوہ عدیدہ نے منفر کی ہویا باہشاہ سلامت بھی اٹھے آؤ اوہم بھی جو نہ اٹھے انہاں بے گیا خجوراں دے ٹیر لگے ہوئے نے اے خجوراں دے ٹیر لگے ہوئے نے باہشاہ سلامت نے پچھا ایک قول لے کے آیا انہاں نے محافظہ نے جواب دیتا ہو حضور باہشاہ سلامت اے جڑاں اے سارے جڑے خجوراں نے ٹیر لگ گہنے انہوں کسے ہور نہیں لے کے آیا اے مدی ایسے یسراب دیران والے لوگ لے کے آئے نے اے پڑے مہمان نواز نے پٹی قسم ہے آج بھی کوئی رمضان المبارک دے اندر مدی نہ دلم نورا دے اندر چلا جائے جد رمضان دا ویلا مہینہ یوں وے شام دا ٹیم ہوئے اثر دا ٹیم گزر گیا ہوئے مغرب دا ٹیم آگے ہوئے افتاری دا وقت ہوئے اس وقت لوگ دستر خان لک جاندے بڑی بڑیاں اللہ دیاں نیمتاں مل دیاں بڑا بڑا عالا قسم دا فروت آلہ کے سمدھیاں کھجوراں پانی مل دا وے اے اوٹھے کھانو بڑا بڑا کچھ مل دا وے آج بھی پندرہ سو سال گزارتو پاد ربے کا بدی عزتی قسم ہے مدینے دے لوگ اتنے مہمان نواز نے تا مدینے والے دا کی آلم ہوئے گا آج بھی مدینے دے چونہ پندرہ سو سال گزارتو پاد اتنے مہمان نواز نے کہ جنہ نے مہمان نوازی دیاں مسالہ دونیا فیران کی دیں دی پر ربے کا بدی عزتی قسم سونے دیاں ہوں گیا اور مدینے والے دی مہمان نوازی دا کی آلم ہوئے گا انتی شان کی ہوئے گی اوہ عزیدہ نے منفر کی ہویا باشا بھی کجوراں کھا دیاں فاجیاں نے مکھا دیاں علامہ باشاں نے نا پھر جان دا ارادہ کی تا ہن چلیے تھو جو تو جان دا ارادہ کی تا نا تے باشا سلامت نو علمان دا سردہ سی جن دا نم شماعون سی کہلنے گا باشا سلامت تو جانا ہے تے جا ایسا ایتھے ہی رہنے مبنا کو یا سبحان اللہ جس جگہ نو جان واسے دنیا درستی ہیں جس جگہ واسے دنیا والے علاقے چھڑ گئیں جتھیں ساریاں نیمتہ مجود سی وہ علاقے چھڑ گئیں اس پہاڑاں دے بھی جرین دا ارادہ کر چکے ہوں اردے آوے انہیں کیوں اٹھے خوبصورت علاقے بغاد والے علاقے کیوں اٹھے خوبصورت علاقے بغاد والے علاقے جنہ دے اندر نرم جودنے جنہ دے اندر بڑا بڑا سوڑا علاقے چھڑ گئیں او چھڑاں دے باوجودوں اس تے جگہ دے رین دا ارادہ نی گیتا ہوں اس جنگلہ ویج رین دا ارادہ کر لے آوے اے بادشاہ سن لے اس جگہ دے رین دا ارادہ تاں گیتا ہوں اس دھرتی دے ویجو انہیں پہاڑاں دے ویجو اس زمین ویجو محمد قدمہ دے خشبو یان دی وے اس جگہ دے رین دا جتے ارادہ کیتا ہوں اے کوئی ممولی جگہ نہیں اس جگہ دے انہیں پہاڑاں دے ویجو انہیں پہاڑاں دے ویجو اے اوہ کھجورانے تینوں کی بداوں میں بادشاہ اساں کی داپای اندر بڑے آوے اے لجبال کریم کھجور دے تنے نینار کھڑ کے خطبہ ارشاد فرمان لے پھر کیوں یا جو دن ممبر بڑھ گے آگیا اوہ کھجور دا تناوی مصطفادی جدائی ویج روند آوے اوہ بھی روند آوے اوہ مسلمان بائیوں اے پہاڑاں ویجو انہاں کھجور دیا تنیاوی چومی اس زمین میں چومی محمد قدمہ دی خجبو یان دیوے اسی احمد نی رہن دا ارادہ کتاں اے تھے اللہ دا نبی آخر زمان نبی محمد آنو والاوے سنی انہیں کہاں کون ہستی ہیں انہیں کہاں جتھے کعبہ ویقی آیاں سونا آئے گا ہوتھے پر روزہ سونے دا مدینہ دو تُو شاہ خوبا تُو جانے جانا پر لونا محبت نار ودینو ستے خیارانے تُو شاہ خوبا تُو جانے جانا چھے رائے اُم ملک کتاب تیرا نہ بن سکی گا نہ بن سکے گا نہ بن سکی گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اکبر قبیرہ نے کہا میں بھی چار جن رہن دا ارادہ کرو لے ناما اسی جگہ ہم دے بادشاہ نے بھی نرال آلیا حتی کہ چند یاڑے گزرہ نے بادشاہ نے ارادہ کیتا ذرا علامان دا مشہدہ دے کرائیں نا دا ایمان کتنا پختا ہوئے کتنا کی یقین ہے ذرا میں ارادہ کر کے پھنا مکی کر دیں یہ بادشاہ نے امتحان لیا علامان دا نے کہا جی چلو جی کیے تھے فیدہ رہن دا جنگڑ بیا بان پہاڑ نے چند کھجوران دے بغاد نے نہ ایتا کوئی درند آندہ ہے نہ کوئی پرند آندہ ہے نہ کوئی حوان نہ بتات کچھ بھی نہیں ایتا دے کسی یا مردہ فیدہ ہے نہیں بادشاہ نے جواب آیا بادشاہ زبان ذرا سمال کے بولی اُتھے نجات مل گئی سی پر محمدی کچاری ویچ بے ادبنو قدی نجات نہیں ملی ذرا زبان سمال کے بولی اسی یہ دے کوئی خجوران وہاں سے رہن دا ارادہ نہیں کیتا اسی صرف اور صرف رہن دا ارادہ کیتا ہے تو محمد عربید کدمہ ویچ رہن دا ارادہ کیتا ہے کدمہ ویچ رہن دا ارادہ کیتا ہے آؤ مسلمان بھائیوں بادشاہ نے پھر اس وقت دے علامات جن نے چار سو علامات سے کار بنائے کی بنایا کار بنائے کار بنائے کار بنائوں تو بعد بادشاہ سلامت نے ایک ڈبل سٹوری مکان بنایا ہے مکان تھا لے بھی ہے ایک کوندت مکان ہے اٹلا مکان اس عالم دین دا ہے جدا علامان دا سردار شماؤں اور اٹلا مکان سونے محمد عربید آوے اللہ جبال کریم دا مکان بنایا بھی ان اس مکان میں بہکے انہیں خط لکھاوے خط لکھاوے خط لکھا اللہ جبال کریم دا او عزیزہ نے منفر کیوں یا خط لکھتاوے کیا لکا یا ماباد مبنا کو سبحان اللہ یا سبحان اللہ اللہ دا نام ہے انہا مینہ کی اللہ کا کیے اللہ باگے تجدو بندہ سبحان اللہ کہیں دا ہے نا اللہ اس بندے دے نام دا جنت وچھ بھوٹا لا شردہ ہوئے جنت وچھ ایک واری کہن دا سبحان اللہ اللہ جنت وچھ کی کردہ ہے؟ بھوٹا لا شردہ ہوئے اور بھوٹا بدکت نہ بڑھنا ہے عربی کوڑا ہوئے پانچ سو سال تک او کوڑا اس درہ دی چھاندے تھلے دوڑ دا روئے کوڑا پانچ سو سال تے ختم ہو جان کے پر اس درہ دا سایا ختم نہیں ہوئے گا ایک واری مبنا پھر کو سبحان اللہ گاج کے کو سبحان اللہ جنہوں نے گال سون کے ایمان تازہ آیا ہے اپنے حتہ نو بلند کر کے کہا سبحان اللہ درہ جی اتنا فائدہ سبحان اللہ تا تا تسی سبحان اللہ واری موں کو ٹھلیں دے ہو موں میچے لیں دے ہوئے اس وقت سے سبحان اللہ کہن رہا کرو کیونکہ جنت وچھ تو اڈے نام دے بغات بن رہنے اُتھے باغ لگ رہنے فرشتے لا رہنے رب کعب عدیزتی قسم میں ایک اور ہی عدیث باغ دے اندر پڑیا جو دو بندہ سبحان اللہ کہندہ اللہ جنت وچھ مکان تعمیر کرواندہ ہوئے بندے دے نام مکان تعمیر ہوندہ ہوئے اس بندے دے نام دا جڑا بندہ سبحان اللہ کہندہ ہوئے مکان بندہ ہماری اللہ سبحان اللہ فرشتے چکلے دے کلا چھڑے ہیں پھر اسبان اللہ دوجی اٹھ تیجی اٹھ سبان اللہ کہندہ جا رہا ہے اٹھنہ لگ دیاں جا رہی ہیں بھار لنگ دے جا رہے ہیں کٹھی تیار ہوندی جا رہی ہیں جس سبحان اللہ کہہ کہ کٹھی تیار کرالو حدوری رہ گی تجا کے آپ بڑھونی پہ گی مبنا کو سبان اللہ ایتھے سبان اللہ کہہ گیا جنٹر شانٹر پوالوں نہیں تا پتا محبنہ کو سبحان اللہ علماء دا سردار شمعوں نے ان دی بارہ وچ خد لے کے گیا ہوں اے مالوی جی اے خد لے لو اے خد لے لو اے خد نو سمال کے رکھ لوں اگر لجبال کریم نبی تو انڈی حیاتی دے اندر آجائے اگر تو انڈی حیاتی دے اندر آجائے تے فیر کی کریا جو میرا خد بیش کر دیا جی اگر تو سی دنیا دے پڑھتا کر جاؤں اے خد نو اے جنہ خد تے انہوں اپنے دکھنوں محدود نہ رکھیا جے اپنی نسل در نسل نسل در نسل اے موندہ گل ہوندہ جاوے اونا نوے پیغام دے جاؤں حتیٰ کہ اے میری آمان دے اللہ دے نبی دی بارکہ دے اندر پہنچ جائے اے میرا خد اللہ دے نبی دی بارکہ تک پہنچنا چاہیے اللہ اکبر کبی رہا چار سو علامان او بادشاہ ٹرگیا ٹرگیا میں خد میں دونوں سنانا کیا اے بادشاہ ٹرگیا علامان نے او تیرہ جبنا دی چار سو کردہ اضافہ ہو گیا جو تو چار سو کردہ اضافہ ہویا علامان میں دنیا تو جانا شروع کر دیتا پڑھتا ہو گیا سارے ٹرگیا شماعون جیڑا علامان سردار سی اندہ بھی انتقال ہو گیا پڑھتا کر گیا حتیٰ کہ خد چلدہ چلدہ حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو لو خد پہنچ گیا کہا رو ہوئیے جیڑا بادشاہ نے طبعہ امہری نے بنایا سی اسے شماعون علامان واسے سردار واسے علامان اسے کارویچر حضرت ایوب انساری ادھر میرے لجپال کریم مکیوں حجرت گی تھی مدینہ دا روح کی تاوے اللہ دے نبی نے مدینہ دا روح کی تاوے اوہ دیدہ نے منفر کی اوہ دیدہ نے منفر کی اوہ در بھی عاشق ہے اوہ در بھی غارج پین والا ازدہا بھی عاشق اپنا کو سبحان اللہ یار ہے اوہ در غار دی اندر بین والا بھی عاشق ایدھر مدینہ تل منفرہ دی اندر بین والا بھی عاشق ادھر لجپال کریم دا بھی عاشق ہے اوہ در بھی عاشق ہے اس عاشق دائیں آ لے تھی اسے عاشق دا کیا لوے گا توجہ فرماؤنا ذرائم ازدہا سب بیٹھاوے اللہ دے نبی نے جدو غار دی اندر دشریف لے گا غار دی اندر گین ازدہا سبن کی گیتا لجپال کریم نبی دی خشبو آئی اکا دی خشبو جدو اسے ازدہا سبن آئی انہیں اپنے جسم نوحل آیا حرکت میں جلے کے آیا چھے سو سال پہلے داو بین والا سب چھے سو سال ہو گین ادر ہزار سال پہلے دا عاشق ادر چھے سو سال پہلے دا عاشق انسان اے ازدہا سب اے جنور ادر اشرف المخلوقات اوہ عزیدہ نے من کی ویاوے اس جنو ازدہا سبنو پتہ لگیا ان جنو پا نکلنا ارادہ کی تا سراخ بند سراخ بھی بند نے چلدا چلدا ایک سراخ دے جو ہٹی دی ندر آئی انسان دے جو سمدی خشبوئے آئی کی آنکی انہیں بوسا دیتاوے میں میاں صاحب دی زبانی کل کرنا نا فرمایا میاں صاحب گندے صاحب پتی کی مجال سی حضور دی عاشق نو ڈنگ مارے جانا اے ڈنگ نہیں مار چکدہ سی انہیں آنکے حضرت ابو بکر صدیق دے قدمہ نو چوم کے تستک دیتی حضور قدم ہٹاؤ جس پغمبر دی عاشق تسیوں سے نبی دا عاشق میں میاں اسے لاجبال کریم دا عاشق ہے میں میاں ذرا قدم تھی ہٹاؤ ذرا زیارت کرن دیوں آؤں عزیزہ نے منفر کیوں آیا پا اے حضرت ابو بکر صدیق دے جو قدمانے ہوتے بوسے نہیں جا رہے آوے حتیٰ کے جنوں اے بوسیاں نویں نگالو جو میں ڈنگ ماری جانے آوے دستک دیتی جانے آوے حضرت ابو بکر صدیق نویں قدم نیاں ڈایا آشق زینہ اے درم فیضابادی دھردی دیوتے بھی عاشق بیٹھے نے ادر غار وچوی عاشق مدینہ وچوی عاشق فیضابادی اندر بھی بین والے عاشق گولیاں دی چھمرٹ چل رہے ہیں گولیاں چل رہے ہیں شل پر سائے جا رہے ہیں ہر پاس ایک قیامت دا منظر بن چکے آوے پر نبی دی عاشق کہندے نے اے دنیا والے ہو تُسی اپنا جبر زمال ہو تُسی اپنا ظلم آدمہ کے ویغل ہو اسی نبی دے نار محبت آدمہ نیوہ اسی لجپال کریم دے نار محبت آدمہ نیوہ تُسی اپنا ظلم آدمہ ہو ادھر باہو سب بھی اپنا جبر وخار آوے اپنا ڈنگ ماری جا رہے آوے حضرت ابو بکر صدیقہ لگے نانا تُو ہی عاشق تھے میں ہی عاشقہ پر میں عاشق دی دار والا تُو عاشق ڈنگ مارن والا تیری فطرت ہے ڈنگ مارنا تینوں اجازت نہیں سب بھی تھکتار گیا آدھر دی ابو بکر صدیق جسم دے اندر اس سب دا زیر پوری جسم دے اندر رسل کر گیا حتیٰ کہ اس زیر دا اثر جدہ اکھاں تک بھی پہنچیا اکھاں میں چون کترہ پانی دا گریا مصطفیٰ دے چہرے دے اللہ دے نبی مکہ جدہ کر کے مدینے نو جا رہے ہیں اللہ دے نبی جدو بیدار ہوئے اے کترہ رخصار مبارک دے ہاتھ چہرے دے رب کعبت جدو سونا محمد بیدار ہوئے ہیں فرمایا ابو بکر کی گلے سونا سب ڈنگ ماری جا رہے ہیں سب ڈنگ ماری جا رہے ہیں میاں سا بولے آ فرما سب ڈنگ ماری جا رہے ہیں نالے گندہ ہوئے آئی ابو بکر ذرا قدمیں اٹھا تمہیں آشک مہمیں آشک تمہیں آشک مہمیں آشک کھل کہنا دی اس او محبوبے جنہیں آشک راپے جنہیں آشک راپے نالے سب روندہ نالے گندہ آسے آسے مہمیں آشک راپے مہمیں آشک راپے سب آشک راپے مہمیں آشک راپا مہمیں آشک راپے سب آشک راپے مہمیں آشک راپے آشک راپے مہمیں آشک راپے آو عزیز آلے آمین میرے لاجپال کریم آکھا علیہ السلام غار چوبی سفر شروع ہویا حتیٰ کہ مدینہ تو منورہ دیندر پہنچے لاجپال کریم مدینہ دے شکلہ کی آئے جو تو مدینہ دے اندر آکھا آئے ان مدینہ دے لوگ رہن والے نبی دے آشکل ہیں معبت کرنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں حتیٰ کہ جو تو مدینہ دے اندر داخل ہوئے نا لوگ شک مشکلے جب ہے انہ جو نبی کیڑا ہوئے ہیں انہ جو نبی کیڑا ہوئے ہیں دو حسنیاں نے دوہ دے چلن ایک جیسا ہوئے لباس ایک جیسا دستار ایک جیسی بولن دا انداز ایک جیسا حسن ایک جیسا رنگ روح بھی ایک جیسا انہ جو نبی ان کیڑا ہوئے ہیں ان لوگ حضرت ابو بکرنوں کی چمی جا رہے ہیں تی میری سرکار دے حتہ دے بوسے بھی لے جا رہے ہیں ابو بکر دی بھی عزت کیتی جا رہی ہے اللہ جبال کریم دے بھی قدمہ دے بوسے لے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جو تو ویکیا نا قوم دا حال پریشان ہو گیا قوم شک وے جب آگئی ہے انہ جو نبی کیڑا دے نبی دا غلام کیڑا ہوئے فرق کیتا جائیں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چدر مبارکنوں اٹھایا اللہ جبال کریم دے انجھ کر کے سایا کر چھڑے آوے سایا جو تو اللہ جبال کریم دے کیتا نا تے صاحب اور جو دے مدینے دے رین والے لوگ سی ہیں سمجھ گئے ہیں اے غلامے تے بیٹھن والا سونا نبی محمدے مدینے دے لوگ پیار کرتے ترستے سی لہ جبال کریم نے آقا دی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی رہ رہ کے لہ جبال آقا دا رنگ روپی تنا گچڑ گیا سی حضرت ابو بکر صدیق بھی کیا آپ نے میں فرمایا مدینے والے کبراؤنا شکل ایک جیسی صورت ایک جیسی چلن پھرن ایک جیسا بولن دا انداز ہشاریاں دا انداز ایک جیسا کیونکہ لہ جبال کریم نے نال رکھ رکھ کے اپنے جیسا بنا چھڑی آوے اپنے جیسا بنا چھڑی آوے سے وہاں سے رازی گنے ایک اچھا رنگ ڈیلللاری وعال ایک چھڑے رنگ اوہ یارو للاری والا تے چڑ دا ریندہ ہو لیندہ اوہ عشق تیرے دا رنگ محمد جنہوں چڑ جائے مڑے نہ لیندہ عشق تیرے دا رنگ محمد جنہوں چڑ جائے مڑے نہیں لیندہ رنگ چڑ گیا سی مصطفیٰ دا کربان جاوا مدینہ نے دو سونیا جے ساڑے وال ساڑے وال سونا ساڑے وال میرے لاجبال کریم نے فرمایا پچھاڑ جاؤ اور مگہ رچودری آگئے بڑے بڑے مدینہ رچودری آگئے سونیا مال بنوان مال توڑا جتنا بھی سونیا ہوئے اسی سوالا آگئے اٹھے بھی بامنگے تو آٹی بھی خدمت کرانگے جنہیں غلام نے سارے کھانا بھی دوانگے سب کچھ خدمت کرانگے سونیا ذرا ہی قدم رکھ دے ساڑے وال ساڑے والے قدم رکھ دے مدینہ دے لوگ بڑے ترس رہنے میرے لاجبال کریم آقا دے علاموں دوجہ فرماونا میرے آقا نے فرمایا غلاموں پرہ ہٹ جاؤ میری یہ داچی دیا مہارا چھڑ دے ہو فرمایا میں محمد داؤ اس ڈاچی نو پتاوے میں کتھے جاناوے اس ڈاچی نو پتاوے میں محمد نے کتھے جاناوے تے علم نکل کردہ جاما عقید دے گل کردہ جاما کہا دندہ جائیے پھر محبن نہ کرو سبحان اللہ یاد لاجبال دے غلام ہو تو گج کے کہو نظرہ محبن نہ سبحان اللہ عقید دے گلنے ہوئے لاجبال کریم داچی نو کی دسیاد کوئی نہیں میں کتھے جاناوے لاجبال داچی دے اٹھے بیٹھے میرے لاجبال نے فرمایا کہ میری داچی نو پتا ہے کہ میں کتھے جانا وجود نو نہیں پتا ہوں دا دلوں نو پتا ہوں دا کنو پتا ہوں دا دلوں نو پتا ہوں دا دلوں نو پتا ہوں دا چمڑا چمڑے دے تھلے ہڈیاں دے ہڈیاں دے تھلے گوش دے گوش دے تھلے ایک غلاف دے اس غلاف دے وچ دل لے پنجمی جگہ دے جا کے دل نو پتا ہے حضر جی یہ ویکھو کہ جس داچی دے بیگ سونے محمد سواری کیتی ہوئے رب کعبہ دی عزتی قسم ہے اس داچی نو پتا ہے لاجبال کتھے جانا ہوئے او دلان دے حال چاندی میں تو جس سواری تے لاجبال با جانا اس داچی دے عالم ہے تو محمد دا کی عالم ہوئے گا میرے لاجبال کریم دا کی عالم ہوئے گا اوہ اپنے آگے غلاف دے دلان دے حال نا جاندی ہوئے گے اوہ مسلمان بھائیو میرے لاجبال کریم آقا نے فرمایا بچھائیں آٹی جاؤں مینوں پہ میری ڈاچی نو پتا ہے میں کتھے جانا ہوئے لاجبال کریم آقا چلدے جارے لے چلدے جارے لے چلدے جارے لے ڈاچی جلدی 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 چلدی ایک ایسا مکانے آیا ہوئے حضرتی یعیوب انساری کردی اندر ڈاچی جلدی 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 جلدھے لے بے پتہ نہیں سوڑا آگے آوے شاکد نعرہ سوڑا بیڑے آگے آوے شاکد نعرہ آؤ عزیز آنمان اے کوئی بارے شادی ہرنی پڑھ رہا اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے قرآن باگ دے موجود ہیں قرآن دے تفسیر دے اندر موجود ہیں اے گل قرآن دے دو جگہ دے لکھی ہوئی ہے آؤ اللہ میں لطب خونہ میرا کام میں آؤ عزیز آنمان پھر کی ہوئی ہے باشا سلام میرے لجبالیاں کا قریمہ کلی سراتوں اسلام جال دے حضرتی ایوب دے فیڑے دے اندر آئے آؤ مسلمان بائیوں فیڑے دے اندر میرے لجبالیاں پھر یا سی کہہ سکنے گھدین آمو غریبان دے محلے محلے ایوب انساری دے مدینے پھر رب کعبہ دیزتی قسم چاوٹر یا نو چھاٹک دے مدینے والا حضرت یا یوب دے چلے گا دلان دے ساؤتے ہیں اندر نے اندر بار کا جو پیسے آنے ساؤتے ہیں نہیں او تھے دلان دے ساؤتے ہیں اندر نے آؤ دیدہ نے من فراسی اپنے ہتھا نو بلاند کر کے پڑھے شالہ سباب ہتھا نو قدی فالی دی بیماری نہ لگے محبت دے نار پڑھنا میں اپنے ہتھا نو بلاند کر کے ماسس جی تو سیدھا چک کرنا کیڑا بندہ تھلے مو راکے پڑھ رہا میں کہ کیڑا کیڑا پڑھ دا بیاد کیڑا کر آکا دی محبت دے جا اپنے ہتھا نو چندے بلان کے پڑھ رہا میں کدی آو غریبان حلے یا آؤ دیدہ نے من اے حرپان شریف دی اندر اینوالے اے ماشر ساوال حار دی اندر وائنے اے میرا فیر آفتاب بچے کی دی اندر تشریف لائن کے آیا اے محبت دے ناو اے محبت دے ناو جدویں سون اے جدو گھرانے اندر جانگے جا کے اے 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 اپنی جگہ تے نا تے لینگے یا حرپان وائلے لوگ اے کنے بڑے آشکنے بڑے آشکنے محبت دے ناو کدی آو غریبان دے محلے محلے یا حلال کدی آو محلے 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 رو محلے قدیعہ غریبان دے محلے اینا گناہ گارا میرا تیرے ملے سینے نا زورنا کے گالو نا اینا گناہ گارا میرا تیرے ملے لجپال سونا محمد عربی مٹھن سیدہ آمینہ دا سونا لال لجپال کریم سونا رب دا سونا محبوب حضرت ایوب دے ویڑے گیا اللہ دے نبی تشریف سونے خدم باسی کی بیشکت ہو جائے فرمایا سارا گجھ چھڑ اس میرے عاشق دا خط لہ گیا اس میرے عاشق دا خط لہ گیا پتہ لگیا ہو حضرت ایوب انساری دا خط کٹھو چلیا دیکھ کی میں چلدہ چلدہ اللہ جبال دکھر پہنچیا اللہ حکبر کبیرہ جی ہونتو سا خاطر سننا ہے محبوب نہ کو سبحان اللہ تیرا گجھ کے کو سبحان اللہ سیندہ زور لاکے کو سبحان اللہ عاجدی سبحان اللہ تاریخی سبحان اللہ ہوئے محبوب نہ کو سبحان اللہ او عزیزہ نے منفر کی ویا میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا ای ایوب سارے کم چھڑ پہلے خط لہ گیا خط لہ گیا میرے لجپال آقا دی بار آدی اندر میرے لجپال آقا نے خط کھولیا خط کھولن دو بار کیوں یا میرے لجپال آقا نے پڑیا ہوں فرمایا سب دو پہلے لکھیا ایم آباد آمن دو بھی کہا ہوں سونیا میں تیرے دیں ایمان لے کے اندو سونیا جے میری حیاتی دیں اندر آگا سونیا میں تو آٹا ہوں ویر من کی زندگی بسر کرانگا ہوں دوسی میرے بادشاہ میں تو آٹا وزیر دوسی میرے بڑے ویر میں چھوٹا ہوں چھوٹا ویر من کی زندگی بسر کرانگا ہوں چھوٹے ویر دیں مقصد کیوں نہ سونیا میں ساری عمر تیری غلامی ویچھ زندگی بسر کرانگا سونیا جے میری حیاتی ویچھ آگا ہے سونیا پھر تھے کیا بادیں سونیا جے میں دنیا دو پڑتا کر جا ہوں اے عقیدے والی گل سونیا جے میں دنیا دو پڑتا کر جا ہوں قیامت دالے دن منو پھولنا جا ہوں ایسی بھی دیکھوئی کہنے ہوں سارا نیکیاں دا داروں مدار نماغاں روزِ حج لقات قرآن سب کچھ جو کچھ بھی ہے ایک کروں تو بعد سوارا اللہ جبال کریم نبی ناوی ایسے واسطہ جاسی کہنے ہوں کسے نو مان دنیا دا کسے نو ہے عباد دا سنو ہے بسی ایک تیرا سہارا آیا سنو ہے بسی ایک تیرا سہارا آیا نا نا محبت نا جنو سارا مصطفی آیا محبت نا رگل نا سنو ہے بسی ایک تیرا سہارا آیا لجبال نے خط بکیا خط بچ لکیا سنو ہے میں آجی تو اڑی تی ایمان لے کے آریا ماں سنو ہے میں آجی تو اڑی اللہ تی توہیدہ بھی اعلان کر رہیا سنو ہے تیری رسالت نو بھی من ریا ماں تے قیامت دل دنو تبا نو پولن آجا ہے آجو سنو ہے میر بانی کرے جو تبا نو پولن آجا آجو خیال میرا ضرور رکھے آجو خیالیں میرا ضرور رکھے آجیں عزیزہ نے مطرم ایسی بادشاہ تبا ہمیری اندھا اللہ نے قرآن اندر ذکر برمایا فرمایا اللہ نے قومِ تبا دا بھی ذکر کی تا اور تبا ہمیری بادشاہ دا بھی اللہ ذکر فرمایا عزیزہ نے مطرم آشک ہوئے نبیدہ محبت کرنا مالا ہوئے اللہ جبال کریم دینا چاہے پہلا آیا ہوئے چاہے کوئی باد بھی چاہیا ہوئے یا آجو دی صدی دی اندر بابا خادم حسین رزوی ہوئے اللہ دی عزت دی قسمِ لجپال پرید توڑ دے نہیں جن دی پھڑ لائن پھر باہاں چھوڑ دے نہیں لجپال جن دی پھڑ لائن پھر ان چھڑ دے نہیں انہوں زمانے ویچ عزت والا بڑھا کے چھڑ دے نہیں تیسوا سے عزیزہ نے من آؤ انہ اللہ جبالہ دینار کھڑے ہو جو جو زمانے ویچ عزت چاندے ہو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِي رَسُولِهِ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ فرمایا عزتہ نا مالک صرف اللہ وَلِي رَسُولِهِ وَلِي رَسُولِهِ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ مومن بندا عدوی بندا ہے جو تو تن من ہر شاہ قربان کر کے مصطفادہ غلام بن جائے اس سوا سے سارا کچھ رشتے داریاں تڑے بازیاں پالٹیاں سب کچھ اپنی جگہ دے سب تو پہلے اگر کڑی چیزیں وہ میرے مصطفادی ذاتیں اللہ جبال کریمنا اور محبت کرو پیار کرو زمانے وچھ بھی عزت والے بن جاؤں گے آخرت وچھ بھی عزت والے بن جاؤں گے اللہ کے دوا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق ادا فرمائے ایک منٹے دوستو بیٹھے آجو